مستقیم سوات اللذین آنعمت علیہم غیر المغدوب علیہم وللطالین آمین محترم سامعین کے راہم قرآن فہمی کے اس سلسلے میں ہم لوگ سور فاتحہ کی تشریح اور اس کے معانی اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کے دوران ہیں یہ سلسلہ ہمارا جاری ہے پچھلے درس میں ہم نے سور فاتحہ کی شروع کی دو آیتوں کی وضاحت کی تھی ایک ایک لفظ آپ کے سامنے بیان کیا تھا اس کا معانی اس کا مفہوم اس کی تشریح اور لفظی اعتبار سے اس کی تحلیل کی تھی اگلی آیتوں کی طرف ہم بڑھتے ہیں اور مزید اسی طریقے سے ہم اپنا سلسلہ جانی رکھتے ہیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک ٹیکنک ہے اس کے ساتھ آپ کو آگے بڑھنا ہے اور اس ٹیکنک کا فائدہ کیا ہوگا اگر ایک فعل ایک ورگ آ رہا ہے اس کو آپ نے اس ٹیکنک سے سمجھ لیا تو ہزار دو ہزار الفاظ آپ سمجھ جائیں گے مفہوم اس کے سمجھ جائیں گے اسی ٹیکنک کا بیس ہم نے بتایا اور آپ کے سامنے کچھ بنیادی باتیں رکھی تھیں کچھ گرامر کے اصول و زوابیت بیان کیے تھے ہمیں امید ہے کہ وہ اصول و زوابیت آپ کے ذہن میں ہوں گے اور اسی طریقے سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے اور پابندی کے ساتھ اس سلسلے کو جانی رکھیں گے ہم سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ الفاظ کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے الحمدللہ رب العالمین اور الرحمن الرحیم کا معنی ہم نے بتایا ہے ہم امید کرتے ہیں کہ جو الفاظ ہم آپ کو بتاتے ہیں انہیں آپ یاد کر کے آئیے اس کی گردان کی پریکٹس کر کے آئیے اس الفاظ کو ذہن میں بیٹھا کر کے آئیے تاکہ عربی میں آپ سمجھنے کی طرف صحیح طریقے سے بڑھ سکیں اور یہ الفاظ آپ کے ذہن میں نقش ہو سکیں آپ کے ذہن میں بیٹھ سکیں اور آپ ان الفاظ کی مدد سے آگے بھی قرآنی آیات کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں تیسری آیت ہے مالک یوم الدین مالک کا معنی مالک کے ہوتے ہیں بادشاہ کے ہوتے ہیں تشریح آگے کروں گا الفاظ کی ابھی ترجمہ سمجھئے یوم کا معنی دن کے ہیں مالک کا معنی مالک یعنی مالک ہے یوم کا معنی دن اور دین کا معنی بدلے کا یعنی یوم الدین بدلے کا دن یوم کا معنی دن اور دین کا معنی بدلہ بدلہ کا مطلب ہے وہ دن جس میں بدلہ دیا جائے گا وہ کونسا دن ہے قیامت ہے دنیا میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان سمجھتا ہے کہ بدلہ اس کو نہیں ملا برائی کا برائی سے نیکی کا نیکی سے ہو سکتا ہے دنیا میں نہ ملے لیکن ایک دن ہے جو بدلے کا دن ہے اس دن ساری کیے کرائے کا بدلہ ضرور ملنا ہے تو یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک ہے ایہ کا نعبدو و ایہ کا نستعین اب ایہ کا کیا ہے اس کی بھی ہم وضاحت کریں گے ایہ کا کا معنی ہوتا ہے صرف تیری ہی ہم زمائر کے بارے میں ہم نے گفتگو کی تھی اور زمائر سو فیصد آپ کو ہم اس کورس میں پڑھائیں گے انشاءاللہ ایہ کا انہی زمائر میں سے ایک ضمیر ہے زمائر کتنی طرح کی ہوتی ہے کیا کیا ہوتی ہے یہ سب آپ کو ہم ریٹن فارم میں بھی دیں گے یاد بھی کرائیں گے تو بس ابھی یہ سمجھے کہ یہ زمائر میں ہے اور زمائر بھی اسی طریقے سے جیسے غائب حاضر اور متقلم کے سیغے ہیں زمائر بھی غائب اور حاضر اور متقلم کے ہوتے ہیں یعنی فرسٹ پرسن سیکن پرسن اور تھرڈ پرسن کے کیسے کیا ہوتا ہے جیسے ہم نے ماضی اور مزارہ کی گردان آپ کو بتائی ہے ویسے ہی زمائر کی گردان بھی آپ کو ہم انشاءاللہ بتائیں گے یاد کرائیں گے ابھی بس اس کا معنی یاد رکھئے یعنی صرف تیری ہی نعبدو نعبدو کون سا فعل ہے فعل ماضی ہے یا فعل مزارہ ہے فعل مزارہ ہے نون لگا ہوا ہے ننسرو میں جیسے نون لگا ہے اور مزارہ میں یہ غائب ہے یا حاضر ہے یا متقلم ہے متقلم ہے اور متقلم میں واحد متقلم ہے یا جمع متقلم ہے یعنی ہم سب عبادت کرتے ہیں عبادا یعبدو کا معنی عبادت کرنا نعبدو مطلب ہم عبادت کرتے ہیں یا کریں گے تو نعبدو ایعا کا ایعا کا کا معنی تیری ہی ایعا کا کے معنی تیری ہی یعنی اے رب سورہ فاتحہ میں ہم رب سے مخاطب ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں ایعا کا نعبدو اے رب تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں ایعا کا تیری ہی نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں پھر ایعا کا کا عیادہ ہے وَا ایعا کا اور تیری ہی ایعا کا کے معنی تیری ہی وَا ایعا کا اور تیری ہی تجھی سے نستعین ہم کیا کرتے ہیں استعانت مدد لینے کو استعانت کہتے ہیں نستعین یہاں بھی فیل مزارہ اور جمع متقلم ہے یعنی ہم مدد طلب کرتے ہیں تجھ ہی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں یہ سورہ فاتحہ میں دو چیزوں کو تعقید کے ساتھ ہم اپنے رب سے آہد کرتے ہیں پہلی چیز عبادت کہ اے رب ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اب یہ سر کسی اور کے سامنے نہیں جھکائیں گے کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے کسی اور کے لئے سجدہ نہیں کریں گے اور کچھ بھی عبادت کی کسی بھی شکل کو کسی اور کے لئے نہیں کریں گے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ اور تجھ ہی سے نستعین ہم مدد مانتے ہیں تو اللہ کے علاوہ اور کسی سے ہم مدد نہیں مانگیں گے صرف اللہ رب العالمین سے ہم مدد طلب کریں گے یہ آیت کا مفہوم سمجھ میں آگے آپ لوگوں کو کوئی لفظ کا اگر نہ سمجھ میں آئے تو بتائیے کہ باقی ہم آگے لفظ کی بھی تشریح کریں گے اس کے بعد ہے اہدے نَا اب ایک ایک لفظ آپ کو سمجھ میں آئے گا گرمیٹیکلی چونکہ ہم نے ماضی اور مزارہ کی گردان بتا دی تو اہدے نَا اہدے یہ نَا کے ساتھ ہے اہدے نَا اہدے یہ فعل عمر کی گردان ایک تو ماضی کی گردان ہے ایک مزارہ کی گردان ہے ایک عمر یعنی کمانڈ یعنی حکوم جس میں دیا جاتا ہے وہ گردان ابھی میں نے آپ کو نہیں بتائی ہے آگے وہ گردان بتائیں گے اور اس میں نَا لگا ہوا ہے تو یہ متقلم کا سیغہ بن گیا اہدے نَا تُو ہمیں ہدایت دے اہدے تُو ہدایت دے نَا ہمیں یعنی تُو ہمیں ہدایت دے ہمیں صحیح راستہ دکھا اہدے نَا کس چیز کی ہدایت دے اَسْسِرَاطَ الْمُسْتَقِيم اَسْسِرَاطَ کا مطلب ہے سیدھا اور مستقیم کا مطلب ہے سیرات کا مطلب راستہ اور مستقیم کا مطلب سیدھا یعنی سیدھے راستے کی ہمیں ہدایت دے اہدے نَا تُو ہمیں ہدایت دے اَسْسِرَاطَ راستہ اور مستقیم سیدھا سیدھے راستے کی تُو ہمیں ہدایت دے سراط اللذین کس راستے کی سراط اس راستے کی اللذین انعمت علیہم ان لوگوں کے راستے کی انعمت علیہم انعمت کن سا سغہ ہے انعمت 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 انعما انعمو انعمت انعمتا انعمنا انعمتا انعمتما انعمتما انتنا انعمتو واحد حاضر مذکر حاضر انعمتا تُو نے انعم کیا انعمتا تُو یہ ماضی مزارہ کی گردان بلکل حفظ میں رکھئے اس لئے ابھی میں نے دو دیا ابھی ہم نے عمر بھی نہیں دیا نہیں بھی نہیں دیا اور بھی گردان دیں گے لیکن ابھی دو پر ہم چاہتے ہیں اتنی پریکٹیس ہو جائے اور یہ دونوں کی پریکٹیس ہوگی فیفٹی پرسنٹ تو گرامر ایسے ہی حل ہو جائے تو یہ ریڈ کی ہڈی آپ کو دے دی میں نے بیک بون ہے اس کی پریکٹیس آپ کی زبان کی نوک پر آ جائے آپ کو سمجھنے میں بہت مزا آئے گا اب جس لیول پر ہے اب یہ سمجھنے کے سٹیج میں ہم آرے ہیں تھوڑا سا مائنڈ کو بس لے جانا ہے اس میں اس عربی کی سوچ میں مائنڈ کو لے جائیے اور ذہن سے عربی میں گرامر کے طریقے سے سوچئے گرامر کیا ہے واحد ہے متقلم ہے تصنیہ ہے جمع ہے غائب ہے حاضر ہے متقلم ہے ماضی ہے مزارہ ہے عمر ہے کیا ہے جب بھی کوئی قرآن کی آیت پڑی تو خود ہی پانچ سے دس منٹ یہ ایکسرسائز یہ مائنڈ کا ایکسرسائز قرآن کو سامنے رکھ کے کریے اب یہاں سے شروع ہوگا آپ کا خود سمجھنے کا سلسلہ اور وہ ایکسرسائز ہفتے میں دو تین دن بھی کر کے آئیے گا اس کلاس کو سمجھنے میں بہت معاوین ہوگا اور آپ کو مزہ بھی آئے گا اور آپ کی دلچسپی بڑھے گی تو اتنا کریے یہ بیس بنایا ہے اس سے مائنڈ کا استعمال کریے پھر سنیے پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا لطف بڑھے گا اب ہم بڑھتے ہیں سراط اللہزینہ انعامت علیہم سراط کمانا ہم نے بتایا راستہ اللہزینہ اللہزینہ کیا ہے یہ بھی ہم آپ کو یاد کرائیں گے بتائیں گے اللہزی اللہزانے اللہزینہ یہ اسی موصول ہے اسی موصول کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ استعمال پورا آپ کو ہم بتائیں گے ابھی زادے گرامر پر نہیں لاتے ہیں اللہزینہ کا مطلب بس سمجھ لیجئے ان لوگوں کی ان لوگوں پلورل ہے یہ اللہزینہ پلورل ہے میل کے لیے تو ان لوگوں کا راستہ انعامت انعامت انعام کہتے ہیں انعام کرنے اردو میں بھی انعام بولتے ہیں اسی سے انعامت وحیp مذکر حاجز یعنی تُو نے انعام کیا ان لوگوں کا راستہ انعامت تُو نے انعام کیا علیہم ان کے اوپر اب علیہم یہ کیا ہے علا لگا ہوا ہے یہ بھی ضمیر ضمیر کا استعمال بہت زیادے ہوا ہے بہت زیادے ہوا ہے اور پوری زمیر اس لئے ہینڈ ایک پرسنٹ آپ کو سمجھانا ہے مجھے زمیر سمجھیں گے اور یہ ماضی مزارہ عمر سمجھ لیں گے تو بہت حد تک آپ کے سمجھنے میں آسانی ہوگی جب ہم سمجھائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا اب دیکھئے ایا کا میں بھی زمیر زمار کا استعمال کتنا ہے صرف یہ اس میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اہدنا میں نالگا ہوا یہ بھی زمیر انعمتہ میں انتہ کی زمیر علیہم میں ہم کی زمیر دیکھئے ایک آیت میں کتنی بار زمیر چار بار زمیر آ گیا آپ سمجھ سکتے ہیں زمیر کا استعمال کتنا ہے ماضی مزارہ کا استعمال دیکھئے کہ کہیں نہ کہیں ماضی یا مزارہ آ رہا ہے تو بنیاد آپ کو ہم دے کر کے اس پر ہم آگے بڑھ رہے ہیں تو اس کو توجہ سے اور دھیان سے دیئے انشاءاللہ زمائر کی گفتگو بھی ہم کریں گے تو اس میں آپ کو بہت کچھ سمجھ میں آئے گا غیر المغضوب علیہم دیکھئے علیہم میں پھر آ گیا زمیر تو زمیر جب ہم سمجھ لیں گے تو بہت کچھ ہمیں خود و خود سمجھ میں آئے گا غیر کا مطلب ہوتا ہے نہیں کے اردو میں بھی کہتے ہیں غیر ہے یہ یعنی اپنا نہیں ہے تو غیر کہتے ہیں نہیں کو غیر المغضوب علیہم مغضوب غضب اردو میں بھی بولتے ہیں نا غضب وہ غضب میں ہے غصے میں ہے ہے نا غضب کا مانا غصہ اب مغضوب اسم مفرول ہے تو اسم فائل اور اسم مفرول یہ دونوں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہاں پر جب کوئی بھی فیل آتا ہے تو ہم اس میں فائل مفرول بھی بتاتے ہیں مغضوب مفرول کا کوئی مثال ہے آپ کو وہ یاد ہے ہم نے آپ کو بتایا تھا مفرول کی مثال ہم نے آپ کو بتائی تھی جیسے مصدر ہے فائل ہے مفرول ہے بتایا تھا ہم نے ایک بھی مثال بتائیے مفرول کی منصور کیا مانا ہے منصور مدد کیا ہوا تو مغضوب کا مانا کیا ہوگا غضب کیا ہوا یعنی جس پر غضب نازل ہوا ہے جس پر غضب ڈالا گیا ہے وہ غضب کیا ہوا انسان ہے جس پر غضب آیا جس پر غضب نازل ہوا وہ کیا ہے مغضوب ہے اب ایک بار آپ نے مفرول سمجھ لیا اور روٹ وارڈ صرف غضب کا مانا پتا چل گیا تو مغضوب کا مانا خود آپ بتا رہے ہیں ہم نے تو نہیں بتایا آپ نے ہی بتایا تو یہی مائنڈ کا ایکسرسائز اب آپ پڑھیں گے تو خود اپنی کوشش مائنڈ سے کریے لفظ کو سمجھنے کی کوشش کریے لفظ آپ کے ذہن میں انشاءاللہ آئے گا غیر المغذوب غیب کا غیر کا مانا متا دیا نہیں غیر المغذوب اب یہاں پر اوپر آیت میں کیا کہا سرات اللذین راستہ ان لوگوں کا انعمت علیہم تو نے انعام کیا جن کے اوپر غیر المغذوب نہ کہ ان لوگوں کا راستہ غزب نازل کیا گیا علیہم جن کے اوپر علیہم اوپر بھی آیا اللہ کے معنی پر ہم کے معنی ان کے ان کے اوپر یعنی جن کے اوپر تو ان لوگوں کا راستہ نہیں غزب نازل کیا گیا زال اسم فائل آ گیا زل یا زلو کے معنی گمراہ ہونا اور زال اسم فائل ہے تو کیا معنی ہو جائے گا کرنے والا گمراہ سے معنی کریے گمراہ کے ساتھ زال ناصر کا کیا معنی ہوگا ناصر اسم فائل ہے کرنے والا مدد کے ساتھ کریے کرنے والا نہیں کیا کرنے والا ایسے بولے ناصر کا معنی عزال کا معنی غزب کرنے والا زال زال غزب نہیں زال زلہ کے معنی گمراہ ہونا زال گمراہ ہونے والا زال کا معنی زالین اسی کا پلورل ہے تو بہت سارے گمراہ ہونے والے کیا معنی ہوگا زالین گمراہ ہونے والے تو ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غزب نازل ہوا اور نہیں جو گمراہ ہونے والے ہیں ان لوگوں کا راستہ نہیں دیکھا ٹھیک ہے یہ سورہ فاتحہ کا نہ یہ ماضی ہے نہ یہ موزارہ ایک مفرول ہے اور ایک فائل وہ مفرول ہے مقذوب جو غضب جن پر غضب نازل ہو گیا وہ ماضی میں آ گیا وہ کس میں آیا اس سے ابھی مطلب نہیں ہے ماضی میں ہی آ گیا جن پر غضب نازل ہوا ہے نا اور جو گمراہ ہونے والے ہیں گمراہ ہونے والے ابھی بھی ہو سکتے ہیں ماضی میں بھی ہو سکتے ہیں مستقبل میں بھی ہو سکتے ہیں اس میں تینوں زمانے کا امکان ہے مقذوب میں ماضی کا امکان ہے ہے نا ماضی میں ہوا تو ابھی یہاں پر ہم زمانے کی بات نہیں کریں گے یہاں پر بس ہے کہ ایک آدمی جس پر ظلم ہوا جس کے ساتھ حادثہ پیش آ گیا تو حادثہ جس کا شکار ہو گیا یا جو حادثے کا شکار ہو رہا ہے سمجھیں دونوں پت ایک آدمی ہے جو حادثے کا شکار ہو رہا ہے یا ایک آدمی ہے جو کھانے والا ہے تو کھانے والا کوئی بھی کھانے والا ہو سکتا ہے یا جس نے کھا لیا کھایا ہوا تو یہ تو ماضی میں چلا گیا اس میں ہم زمانے کو نہیں دیکھیں گے ماضی مزارہ میں ہم زمانے کو دیکھیں گے یہاں پر ایک کام کا کرنے والا ہے اور ایک وہ ہے جس کے اوپر کام کیا گیا ہے وہ کام اس پر ہوا ہے جیسے غضب اس پر نازل ہوا ہے یہاں پر گمراہ وہ ہو رہا ہے خود گمراہ ہو رہا ہے تو ہم ان لوگوں کے راستے سے پناہ مانتے ہیں جن پر غضب نازل ہوا یا جو گمراہ ہوئے اب ہم آگے بڑھتے ہیں ان آیتوں کے بعد سورہ فاتحہ ہمارا مکمل ہوتا ہے اس میں ہم نے الحمدہ کا معنی بتایا تھا آپ کو رب کا معنی بتایا تھا عالمین کیوں ہے کیا ہے یہ آپ کو بتایا تھا مالک کا معنی بتایا تھا مالک آج مالک کا لفظ ہم نے پڑھا ہے مالک کا معنی مالک ہوتے ہیں اور مولا کا اس کا ماضی ہے مولا کا مالک ہونا مولا کا مطلب وہ مالک ہوا اور یبلے کو کریں گے تو کیا معنی ہوگا مالک ہوتا ہے یا ہوگا اور اگر مصدر کریں گے ملکا تو کیا معنی ہوگا مالک بننا مالک ہونا ملکا مالک ہونا اور مالکوں اس انفائے میں کیا معنی ہوگا مالک بنانے والا مالک ہونے والا جو مالک بنتا ہے جو مالک ہے اب مملوک جس کے انڈر میں ہے تو وہ مملوک ہو گیا تو یہ مالک کا پورا الفاظ کی تشریح ہو گئی یوم کا لفظ آیا ہے جس کے معنی دن کے ہوتے ہیں یہ سنگلر ہے یعنی واحد ہے اس کا پلورل کیا ہے ایام یوم کی جمع آپ لوگوں کو واحد اور جمع دونوں یاد کرنا ہے جیسے یوم آیا تو اس کا ایک تو معنی یاد کریے گا یوم کا معنی دن اور اس کی جمع یاد کریے گا اس کی جمع ایام اس لئے کہ قرآن میں کہیں ایام آئے گا کہیں یوم آئے گا دونوں استعمال ہوا ہے مولاکہ یملکو ملکن مالکن اور مملکن یہ پانچوں لفظ آپ کو زبانی یاد کرنا ٹھیک ہے زبانی آپ پانچوں یاد کر لیں گے تو کتنا یاد ہو جائے گا یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے تو بس آپ کا کام ابھی اتنا ہے کہ مالکن کا مطلب مالک اور مولاکہ یملکو ملکن مالکن مملکن ایسے یاد کر لینا ہے مولاکہ یملکو ملکن مالکن مملکن اس کا فائدہ ہم آگے بتائیں گے یہ پانچ لفظ کیسے پانچ سو اور ہزار اور دو ہزار لفظ کے لیے آپ کے معاون ہوگا یہ آگے بتائیں گے ابھی آپ پچیس لفظ کم سے کم اس طرح کا آپ ہمیں یاد کر کے تیار رکھیں پھر آگے انشاءاللہ اس پر ہم مفتگو کریں گے اد دین مالک یومی دین یوم کا مطلب سمجھ میں آگیا مالک کا مطلب اب دین دیکھئے دین کا تین چار معنی یہاں پر لکھا ہوا دین دین اسلام کو بھی کہتے ہیں دین دین بدلے کے معنی میں جیسا کہ وہاں پر آیا دین قیامت کو بھی کہتے ہیں تین معنی آیا پر اب ایک اور معنی ہم نے آگے لکھا ہے کہ دین ڈال کے کسرے کے ساتھ بدلے اور قیامت وغیرے کے معنی میں ہے لیکن اگر دین کے اوپر ڈال پر اگر فتح دینے دین کے بدلے دین کہیں گے تو معنی بدل جائے گا کیا معنی ہو جائیں گا قرض کے معنی میں دین عربی میں کہتے ہیں قرض کو تو زبر اور زر سے بہت معنی عربی میں بدلتا ہے آپ کو ہوشیار رہنا ہے اور ایک چیز اور آپ کو یہی پر بتا دیں ہم نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ قرآن مجید تجوید کے اصولوں کے مطابق پڑھئے اس سلسلے میں ہمارے ملکوں بھی ہمارے ملکوں کا مطلب نون عرب جو کنٹریز ہیں ہماری ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش انڈونیشیا وغیرہ وغیرہ یہاں پر قرآن کی تلاوت کے تہیں بڑی بے حصی ہے بڑی بے توجہی ہے اور صحیح مخرج اور صحیح تجوید اور صحیح تلاوت کے ساتھ ہم میں سے زیادہ تر لوگ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے یہ بہت بڑا علمیہ ہے یہی نہیں بلکہ ایک مسجد میں اگر امامت کرنا ہو عام طریقے سے اپنے گاؤں وغیرے میں جائیں گے چھوٹے شہروں میں جائیں گے تو ایک آدمی جس کو تلاوت نہیں بھی آتی ہے غلط قرآن پڑتا ہے وہ بھی آگے بڑھ کر کے امامت کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو ہمیں بہت احتیاط کرنا ہے احتیاط اس لیے آپ نے دیکھا دین اور دین میں معنی کیسے بدلا اور یہی تبدیلی لہنے جلی اور لہنے خفی دو لفظ استعمال ہوتا ہے تجوید کی اسطلاع ایک ہے لہنے جلی اور دوسرا ہے لہنے خفی بہت خطرناک چیز ہے خاص طریقے سے لہنے جلی جو ہے نا بہت ہی خطرناک ہے اور یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے جائز نہیں ہے لہنے جلی کی غلطی لہنے کیا ہوتا ہے ہاں کیا ہوتا ہے ایک ہی آدمی کو پریشانی ہوئی باقی سب سمجھ رہے ہیں آپ بغل والے بتائیے کیا ہوتا ہے آپ بتائیے کیا ہوتا ہے جی بتائیے آپ کے پیچھے والے کو بتائیے آپ مذکرہ رہے ہیں میں سمجھ گیا بتائیے تو ایک ہی آدمی کو پریشانی کیوں ہوتا ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ کچھ اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو پریشانی آپ سب کو ہونی چاہیے کہ ہمیں یہ کیا لفظ بول دیئے اچھا یہ بھی اقل مندی ہے اچھا ہے لیکن اگر نہیں لگے کہ ہم بتائیں گے تو آپ کو پوچھنا ہے پوچھنا بھی ضروری ہے یہ بہت اہم چیز ہے بہت اہم میں نے شروع میں اشارہ کہتے ہیں کہ تجوید کے مطابق پڑھنا تجوید کی جو غلطی ہے قرآن پڑھنے کی سیدھے لفظوں میں سمجھئے قرآن کی تلاوت کی جو غلطی ہے اس کو ہم استلاح میں ہر چیز کا لفظ ترم ہوتا ہے جیسے میڈیکل کا اپنا ترم ہے انجینئرنگ کا اپنا ترم ہے شریعت کا اپنا ترم ہے تو شریعت کی استلاح میں اس کو ہم کہتے ہیں لہن قرآن کی تلاوت کی غلطی کو ہم کیا کہتے ہیں استلاح میں لہن اب اگر ہم بولیں گے لہن تو آپ سیدھا آپ کا مائنڈ یا کوئی نہ کوئی ہم نے غلطی کری اب وہ غلطی دو طرح کی ہوگی کتنے طرح کی ہوگی یا تو بلندر والی غلطی ہوگی جو ماف نہیں ہے پھنس گئے آپ آپ جواب دینا اللہ کیا یہ ماف ہے ہی نہیں یہ مجھ سوچیں ہم پڑھے ہیں نہیں آپ کو وہ کرنا ہے آپ جوب کر سکتے ہیں آپ ڈیوٹی کر سکتے ہیں آپ پیسے کما سکتے ہیں آپ مکان بنا سکتے ہیں اللہ کے کلام کو صحیح نہیں پڑھ سکتے یہ ماف نہیں اللہ کہ اللہ ماف کر دے لیکن یہ غلطی ایسی ہے کہ اس پر گرافت ہوگی اس پر گناہ ملے گا میرے بھائیوں یہ بڑے بڑے لوگ کر جاتے ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے بہت سارے علماء بھی کر آپ جیسے انعمتہ ہے کسی نے انعمتوں پڑھ دیا تو یہ کیا ہوا لہنے جلی کیوں ہوا لہنے جلی انعمتہ تو نے انعم کیا معنی میں فرق آپ خود سمجھئے آپ اس لیے وقت تک عربی کے پہنچ گئے ہیں ایک ایک آدمی میرے بھائیوں انعمتہ کا معنی کیا ہے تو نے انعم کیا انعم کرنے والا کون ہے کوئی کہے انعمتو تو وہ کیا کہہ رہا میں رب ہو گیا میں نے انعم کیا یہ کتنا بڑا بلندر ہے آپ کو یہ چار پانچ کلاسز قرآن کی پڑھانے کے بعد کم سے کم اس غلطی کا وہ حساس آپ کر رہے نہیں کر رہے یہ کلاس میں نہیں آتے تو یہ حساس میں نہیں کرا سکتا میں کوئی معنی نہیں کرا سکتا لیکن یہ قرآن کی برکت ہے یہ قرآن کی کلاس کی برکت ہے کہ لہنے جلی کتنا بڑا بلندر ہے الحمدللہ آپ سب لوگ اس کے سمجھ لے کے لائق بن چکے سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے تو یہ ماف نہیں ہوتا اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں وقت چونکہ کم ہے تو بہت لہنے خفی یہ ماف ہو جائے گا یہ اس میں ہمیں احتیاط کرنا لیکن اس کیوں بھی نہیں کرنی خفی کیسے ہوتا ہے ہاں خفی کیسے ہوتا ہے آسان سی بات بتاتا ہوں کہ جہاں پر جو مخرج نکالنا ہے ہم وہ مخرج نہیں جہاں پر غنہ کرنا ہے مد کو کھینچ کے پڑھنا ہم نے نہیں کھینچ کے پڑھا بڑھ گئے قرآن کا میں نے ایک چیز بتائی تھی شروع میں جن کو یاد ہو کہ تلاوت کو تلاوت کیوں کہتے ہیں ہر کتاب کو پڑھتے ہیں تو بھائی کتاب پڑھ لے یہ ریڈنگ کر لو لیکن قرآن پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں تلاوتیں قرآن ہم کہتے ہیں پڑھنا بہت کم کہتے ہیں یا تھوڑا نہیں پڑھا لکھا آدمی ہوگا تو وہ ہی بولگا میں قرآن پڑھوں دسپلین سیویلائز آدمی ہوگا دینی طریق سے دینی اعتبار سے جس کو شعور ہوگا وہ کیا بتا ہے تلاوت کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا بولتے ہیں پڑھ نہیں رہے بولتے ہیں ہم تلاوت کر رہے ہیں تلاوت ہے قرآن قرآن میں میں تولیت آلی ہی ہیں جی آپ بتائیے دیکھیں ماشاءاللہ یہی ہے اس لیے کہ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اپنے من سے نہیں پڑھتے کیسے پڑھتے ہیں جیسے ہمارے رب نے پڑھا اب آپ کہیے بھائی ہمارے رب نے کیسے پڑھائے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے رب نے ایسے پڑھا رسول تو رب سے ملنے نہیں گئے قرآن مصیف لیکن تو حضرت جبریل نے سیکھا حضرت جبریل نے سنا رب سے جب رب نے کہا کہ یہ آیت پہنچانی ہے تو رب نے ان کو سنایا تو حضرت جبریل نے ویسے ہی سنا جیسے رب نے سنایا اور حضرت جبریل ویسے ہی لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا تو تلاوت جو شروع ہوئی تھی رب سے جبریل نے سنی وہی نبی کریم تک پہنچائی اور وہی کاتبین وحی اور جو صحابہ اکرام تھے نبی نے ان پر وہ کیا اسی طریقے سے پھر وہ مصف میں لکھا گیا انشاءاللہ کبھی ایک درس میں بتا ہوا ہے کہ تدویم کیسے ہوئی قرآن ایک مصف میں جمع کیسے ہوا نبی کے زمانے میں کیسے اس کو لکھا گیا ابوبکر کے زمانے میں کیسے اسے جمع کیا گیا ایک مصف کے اندر اور پھر حضرت عثمان کے زمانے میں کیسے اس کی نشت و اشات ہوئی یہ پورا انشاءاللہ ایک موضوع پر ہم گفتگو کریں گے تو تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے اللہ نے پڑھا جبریل نے سن کر کے اور نبی تک اس کو پہنچایا ویسے ہی ہمیں پڑھنا ہے اور اس کو پڑھنے کے لئے تجوید کے اصولوں کو سمجھنا ہے جیسے قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ قُلْ عَوْضُ بِرَبِّ النَّاسِ ناک سے وہ آواز نکلے گی ہے نا سمجھ رہے ہیں جی تو اس میں کھیچنا ہے غنہ کرنا ہے ربِّ النَّاسِ کہیں پر اخفہ کرنا ہے کہیں پر اظہار کرنا ہے کہیں پر ادغام کرنا ہے تو خاص طریقے سے اخفہ اور اظہار اور ادغام یہ ساری بنیادی چیزیں ہیں یا مخرج ہیں ولا Whether یہاں سے آواز نکلے گی ہے یہاں سے غَاد کی آواز نکلے گی ذا کی آواز کہاں سے نکلے گی ذے کی آواز کہاں سے نکلے گی ذاال کی آواز کہاں سے اب ایک ہی لفظ ہے چار الفاظ ہیں غَاد بھی ہے ذا بھی ہے ذو بھی ہے سمجھ رہے نہیں سمجھ نہیں یہ اس لئے اس کو لغتو زَاد کہا جاتا ہے لوگتو ذا لعت کا لفظ ہے کہ کوئی نہیں نکال ساتھ بہت سارے عربی والے حیسائی سے بہت نہیں نکالتے جو عربی پڑھ لیتے ہیں اس لئے اس کو بہت ہی بہت ہی عام زبان ہے لیکن اگر سیکھیں گے تو کوئی مشکل نہیں اس کا مطلب ہے نہیں کہ ہم نہیں سیکھ سکتے آپ لوگ اتنا سیکھ گئے کہ لہنے جلی لہنے خفی سمجھ گئے سمجھ گیا کہ نہیں سمجھ گیا ابھی ایک واقعہ پیش آیا ایک ملک میں بہت بڑا ملک ہے وہاں پر ایک بڑی تنظیم جمعہ کی نماز پڑھائے مولانا صاحب اور جمعہ میں تلاوت کے لئے آگے بڑھ گئے اور وہ امیر نے امیر صاحب اس بڑی جماعت کے بڑے ملک کے اب وہ تلاوت کیے تو لہنے جلی بھی کر گئے لہنے خفی بھی کر گئے پیچھے ایک بڑا سکولر تھا نماز پڑھا ان کے اس کا بدن خانپ گیا کہ بھائی امیر صاحب ایسی تلاوت کر رہے ہیں اس نے ایک جا کے مضمون لکھ دیا وہ اخبار کا بڑا ایڈیٹر تھا اپنے اس ملک کے اور اس نے جا کر کے ایک مضمون لکھ دیا اور فیس بک پر ڈال دیا اور بڑے ہنگامیں ہونے لگے اب اس کے جو متخیدین یہی پر اندھی عقیدت آتی ہے آپ کو اندھی عقیدت سے نکلنا ہے اندھی عقیدت کیا ہے کہ ہمارے مولوی نے جو کیا ہے مولوی نے ہمارے کیا ہے بھائی یہ آدمی کہاں سے آ کر کہ تو ہماری مسجد میں نماز بھی پڑھ لیا اور یہ بدماش ہمارے مولوی کے خلاف لکھ بھی رہا ہے اور اس کو پھیلا بھی رہا ہے اور ہمارے مولوی کو گالی بھی دلارہا ہے اور ہماری بے شرمی کروارا ہے نہیں اگر وہ آدمی حق کہہ رہا ہے تو ہمیں قبول کر لینا ہے مان لینا ہے اور لہنے جلی اور لہنے خفی جیسے معاملے میں اگر آپ اردنگی کریں گے تو قرآن کے ساتھ کھلوار کر رہا ہے اور یہ برداشت نہیں ہے کس کو ہمارے آپ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں پر جس رب نے اس قرآن کو نازل کیا اور اس کے پڑھنے کا طریقہ بتایا اس رب کو یہ برداشت نہیں ہے تو ہمیں اور آپ کو بھی ان چیزوں کو سمجھنا ہے میرے بھائیو بہتال گفتگو میں بہت ساری چیزوں کی طرف ہم نکل گئے لیکن یہ ضروری چیزیں تھی تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ کم سے کم اس لہنے جلی اور خفی کو آپ سمجھنا اور ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے کسی کا امام بھی اگر کوئی غلطی کرے گا تو آپ کوئی سمجھائے گا تو مان لیجئے گا اندھی عقیدت میں تو آپ میں سے کوئی اب نہیں جائیں گے اور اندھی عقیدت میں جو جائے گا اس کو سمجھانے کے قابل ہوئے نہیں ہوئے آپ کہ لہنے جلی کتنا خطرناک ہے آپ مثال سے سمجھا دیں گے جیسے میں نے آپ کو سمجھایا انشاءاللہ تو یہ بہت اہم چیزیں ہیں اور آپ سب لوگ کوشش کریے تلاوت تجوید کے ساتھ سمجھانے کی اور آپ ماشاءاللہ اچھی تلاوت کر دیں تو آپ کی ذمہ داری یہاں پر ہو کہ آپ ان تمام لوگوں کو تجوید میں اپنی طرح لے آئیے کھڑا کر دیجئے نہیں ہو تو پانچ منٹ کا ایک سیشن یہاں پر کر دیں آپ بھی تو پڑھاتے ہیں نا آپ کے ہمشکل ہے وہ تھوڑا تو پانچ دس منٹ کا اگر ہم کر لیں اس میں کچھ سمجھا دیں یہاں پر سب لوگ آئے ہوئے تو اصلاح ہونی چاہیے اصلاح بہت ضروری ہے ہم لوگ اپنے آپ کی مکمل اصلاح کر لیں اور تلاوت اور تصیح تلاوت ضروری تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام لوگ جذبہ پیدا کریے اور یہ ساری چیزیں ہو جائیں گے جب قرآن آپ سمجھ سکتے ہیں عربی کے الفاظ سمجھ سکتے ہیں لہنے جلی لہنے خفی کو عربی میں سمجھ گیا اب کوئی مولوی آگے فتوہ دے دے کہ بھائی یہ قوم نہیں سمجھ سکتی لہنے جلی لہنے خفی کو تو آپ اس کی بات مانیے گا آپ کہیے کہ ہم سمجھ گئے تم کہہ رہے ہو نہیں سمجھ پا تم جھوٹے ہو ہم تو سمجھ گئے اور ہنڈیٹ پرسنٹ سمجھ گئے اس میں کوئی کمی نہیں رہی تو جب ہم وہ سمجھ سکتے ہیں تو صحیح تلاوت بھی ہم کرسکتے ہیں انشاءاللہ اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ عرب کے بددو جب سمجھ سکتے ہیں تو آپ تو بددو سے بہتر ہیں نبائی آپ کو اللہ نے عقل دیا شعور دیا موبائل چلاتے ہیں سب کام کر رہے ہیں دنیا کا ہر کام کر سکتے ہیں بس یہی کام نہیں کر سکتے ہیں ایسے روکتے ہیں ہمیں نہیں روکتے ہیں آپ کوشش کریے کوشش کریں گے تو ان لوگوں کے اندر اللہ نے ذہن دیا ہے اور سب خود ذہن دیا ہے بہرحال یہ ہم نے سورہ فاتحہ آج مکمل کیا کیونکہ وقت کم ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے الفاظ کو آپ یاد کر لیجئے دو تین چیزیں آپ کو سورہ فاتحہ کی فضیلت کے تعلق سے پتا ہونی چاہیے انشاءاللہ اگلے درس میں ہم دوسرا اور تیسرا پورشن جو نہیں ہو پا رہا ہے تو ٹائم پر اگر آپ لوگ آئیں گے تو انشاءاللہ وہ پورشن بھی ہم کمپلیٹ کریں گے فضیلت کے اوپر آپ چند چیزیں دیکھ لیجئے کہ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی صورت ہے یہ تو آپ سب جانتے ہیں فاتحہ کا مطلب یہ فتح یا فتحہ کا مانا کھولنا اور فاتحہ اسیم فائل ہے فاتح اسیم فائل تو فاتحہ کا مانا کیا ہوا کھولنے والا آپ زور سے جلدی بولیے یہ نا اب اتنا دیر نہیں ہونا ہے بھائی فاتحہ کا مانا فاتحہ کا مانا کھولنے والی والی ہوگی تو تی لگ جائے گا آخر فاتحہ کھولنے والی چونکہ سورہ معنیس سورہ لفظ جو ہے گولتا لگا ہوئے تو معنیس سورہ فاتحہ کھولنے والی سورہ یعنی قرآن کو شروع کرنے والی کھولنے والی تو پہلی سورت ہے فاتحہ کے مانے آغاز و ابتداء کے ہیں سورہ کے اور بھی نام ہے جیسے فاتحہ تلکتاب ام القرآن السب الوسانیہ موقع وغیرہ یہ فاتحہ کے نام ہے احدیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی یہ ایک فضیلت آپ کے سامنے ہے اور اس پر یقین کے ساتھ اس فضیلت کو پڑھئے اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ بھی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے ذریعے بھی وہ اثر دے گا اسلام کوئی پندتوں والا مذہب نہیں ہے کہ ایک پندت یا بڑا مولوی ہی کرے تو اثر ہو یہ فاتحہ میں وہ اثر ہے ہم میں اور آپ میں نہیں ہم بھی اگر اس فاتحہ کو کریں گے انشاءاللہ ضرور دے گا تو آیا ہے کہ ایک صحابی نے ایک بچوں سے ڈسے ہوئے کو اس سے دم کیا تو اسے آرام ہو گیا ایک آدمی کو بچوں نے ڈس لیا اور دم کیا اس سے تو اس آدمی کو آرام ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کیسے پتا چلا کہ یہ روکیہ یعنی دم ہے یعنی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ صحیح دم کر سکتے تو ہم سورة فاتحہ سے کسی کو پریشانی ہو بچینی ہو تکلیف ہو گھبراہٹ ہو آپ دم کریے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہو گیا جس جگہ تکلیف ہے وہاں پر ہاتھ رکھ کر کے بھی دم کر سکتے یہ بھی ثابت ہے اس کا ایک اہم نام صلات بھی ہے سورة فاتحہ کا جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قسمت الصلات بینی و بین عبدی نصفین کے نماز کو میں نے اپنے اور اپنے بندے کے بیچ دو حصے میں بانٹ دیا ہے آدھا نصفین فنصفہ لی و نصفہ لی عبدی تو آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے ہے تو آپ سمجھئے کہ بانٹ دیا ہے تو جو صلات ہے یہاں پر سورة فاتحہ اس سورة فاتحہ کہ اللہ نے بانٹ دیا آدھا اللہ تعالیٰ کے لیے کیسے آدھے میں ہم اللہ کے حمد بیان کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین پھر الرحمن الرحیم اس کی صفت بیان کرتے ہیں مالک یوم الدین اس کی ملوکیت کو بیان کرتے ہیں ایہا کا نعبدو تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں یہاں تک پھر ہم ایہا کا نستعین اور تجھی سے ہم مدد مانگتے ہیں اہدِ نصرات المستقیم سے بندہ اپنے لیے کہہ رہا تو یہ آدھا رب کے لیے آدھا بندے کے لیے اس لیے اس کو صلات بھی کہا گیا ہے یہ فضیلت کے تعلق سے ہے ہم دوسرے حصے میں ازاد کے کلمات کے اوپر تھے تو اس کو آپ جو ہے نا اچھے طریقے سے آپ ان الفاظ کو آپ یاد کر لیں جو الفاظ یہاں پر اس میں آئے ہیں اب ہم ازاد کے جو کلمات ہمارے رہ گئے تھے ہم نے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کے بارے میں گفتی ہو کی تھی آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا یہ دیکھئے کلماتِ ازان اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر کا معنی آپ کے سامنے آ گیا تھا اللہ کا بار بار ہم بتا چکے ہیں معنی اکبر کا معنی کیا ہے وہ میں نے بتایا تھا یاد ہے آپ سب لوگوں کو سب سے بڑا ہے دوسرا اشدو اللہ الہ انلاللہ کا معنی بھی ہم نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا اشدو کا معنی اس کا ماضی کیا ہے شہیدہ مزارہ کیا ہے یشدو شہیدہ آپ خود سے پریکٹس کریے ماضی مزارہ یہ پریکٹس کریں گے تو عربی میں آپ داخل ہوں گے مائنڈ آپ کا داخل ہوگا مائنڈ کو عربی میں سوچنے پر مجبور کرنا ہے یہ ضروری ہے اللہ الہ انلاللہ ان کے معنی بتایا تھا یہ لا کے معنی نہیں الہ کا معنی معبود اللہ اللہ کا معنی مگر سوائے اور اللہ کے یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں اشدو انہ محمد الرسول اللہ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے اس کے بعد دو لفظ ہے حیعہ حیعہ کیا ہے میں آؤ اللہ کے معنی اور اللہ حیعہ سے حیعہ آؤ نماز پر یعنی نماز کی طرف آؤ اور سیم چیز ہے ہیعہ لفظ 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 اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سیم چیز ہے اور صرف فجر کی نماز میں ایک اور اضافہ ہوتا ہے الصلاة تو معنی پتہ ہے الصلاة تو معنی پتہ ہے نماز خیر خیر بہتر خیر کے معنی بہتر منن نومن کئی بارہ چکا ہے جس کے معنی سیکھیں من نوم نین سے تو نماز کس سے بہتر ہے نین سے بہتر ہے اس طریقے سے ازان کے کلمات تقریباً مکمل ہو گئے صور فاتحہ مکمل ہو گئے ازان مکمل ہو گیا تین حصہ ہے تیسرا گرامر کا ہے وہ ہمارا چلنا ہے تینوں پورشن کو ہم اسی طریقے سے لے کر چلیں گے الحمدللہ بیس بنانے کا جو مرحلہ تھا وہ سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے جو الحمدللہ آپ تمام لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں اب انجوائی کرنے کا مرحلہ آیا اب آپ کو مزہ آئے گا سننے میں سمجھنے میں بولنے میں بتانے میں لینے میں دینے میں اب آپ کو اچھا لگے گا وہ شروع کا مرحلہ تھا بہت سارے لوگ بھاگ رہے تھے کہ بہت مشکل ہے نہیں وہ مشکل چند ہی دن تھا اب وہ مشکل آپ نے گزار لیا لیکن ابھی بھی جن لوگوں نے یاد نہیں کیا ہے ان سے میری گزارش ہے ہینڈٹ پرسنٹ زبانی یاد کر لیجے میرے بھائیو تب ہی آپ کو اتنا ہی مزہ آئے گا جتنا بقیہ لوگوں کو آ رہا ہے تب ہی آپ اسی طریقے سے جنرلی علی بولیں گے جیسے بقیہ لوگ بول لیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ میں سے ہر آدمی ایکسپرٹ ہو کر کے سمجھ کر کے سیکھ کر کے قرآن کو اور نماز کو یہاں سے جائے اور یہاں جو لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کی کوششوں کو سراہیے کہ آپ کے لیے اتنا اچھا انتظام کیے ہوئے ہیں اتنی محنت آپ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ اس موقع کا فائدہ اٹھائیے اور بھرپور فائدہ اٹھائیے یہاں پر الفاظ بھی ہے ان کو دیکھ لیجئے اکبر سب سے بڑا کبورہ ماضی ہے یا کبورہ مزارہ ہے کیباراً اس کا مصدر ہے اور کبار کبیر اور کبار اکبر اسی تفصیل کا مبالغہ ہے اشہدو میں گواہی دیتا ہوں شہدہ یا شہدو شہادت ماضی مزارہ اور مصدر دیکھئے شاہدن اسی فائل اور مشہودن اسی مفہول ہے اس کو یاد کر لیجئے گا ان کا معنی یہ کہ ان کئی طرح کا ہوتا ہے یہاں لکھا ہوا ہے مفسرہ زائدہ تفید کے لیے مصدریا جو مزارے پر تفیل ہوتا ہے حیہ کے معنی آؤ حیہ عمر کا اسی فائل ہے بس اتنا یاد کر لیجئے عمر کا اسی فائل ہے آگے تفصیل ہم آپ کو بتائیں گے فلاح کا معنی میں نے بتایا ہے کامیابی کے ماضی مزارہ یاد کر لیجئے یہ الفاظ آپ یاد کر لیں گے اس کے بعد انشاءاللہ آزان کے بعد کی دعا پر ہم آئیں گے اور سورہ فاتحہ کے بعد والی سورہ پر ہم آئیں گے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ گرامر کا حصہ آپ یاد کر لیں اور جو سبق جس دن ملتا ہے اسے اچھی طرح آپ یاد کر لیں آپ کے پاس یہ پی ڈی ایف بھی موجود ہے اگر ضرورت ہو تو صفحہ نمبر کے حساب سے آپ جا کر کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں پی ڈی ایف میں آپ کہیں بھی کھل جائے گا آسانی کے ساتھ تو اگر ہم ہر ہفتے کا درس یاد کرتے ہوئے چلیں گے آڈیو بھی ممتن ہے آپ کو مل جائے گی تو آڈیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں ہر ہفتے کا درس آپ اگر کریں گے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ میں تبدیلی پیدا ہوگی اور مجھے خوشی ہے کہ عربی میں سمجھنے کی شروعات ہوئی ہے اور اس شروعات کو اگر اسی طریقے سے آپ نے جاری لکھا تو بہت جلد بہت کچھ آپ فائدہ محسوس کریں گے بہت کچھ سیکھیں گے آپ کو خود اپنے اندر ایک بڑی تمدیلی محسوس ہوگی جو زندگی میں آپ نے کبھی نہیں محسوس کی چونکہ ایک درس اللہ نہ الگ لیکن ایک عربی کے اندر اس عربی میں چیزوں کو سمجھ کر کے سمجھنا یہ ایک الگ چیز ہے اور یہ آسانی سے نہیں ہو سکتی یہ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے تو اس موقع کا بہت دور فائدہ ہوتا ہے عربی میں جب آپ سمجھنے لگیں گے تو آپ کو خود بہت محسوس ہوئے اس لئے کہ بغیر عربی میں سمجھ ہوئے بعض چیزیں آپ کو کوئی سمجھائی نہیں سکتا جیسے لہنے جلی لہنے خفی کوئی سمجھائی نہیں سکتا لیکن جب آپ عربی میں سمجھنے لگے اور چیزوں کو دیکھتے لگے تو گویا کہ آپ اس گہرائی تک چلے گے سمجھنے ورنہ آپ اوپر اوپر سمجھتے تو یہ گہرائی آپ میں تب ہی آئے گی جب آپ عربی میں چیزوں کو سمجھیں گے تو مثالوں کے ذریعے آپ خود اس کو سمجھ سکتے ہیں لوگوں کو بتا بھی سکتے ہیں انشاءاللہ جتنا آپ سیکھیں گے ایسا کبھی نہیں کریے کہ بغیر سیکھیں بغیر سمجھیں بتا دیجئے جو چیز پختہ طریقے سے سیکھیں وہیں بتائیے نہیں پتا ہو تو کہیے کہ ہم پتا کر کے آپ کو بتائیں گے فلاں صاحب سے رجوع کر لیجئے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم جو کچھ سیکھتے ہیں سمجھتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اور اس کے لئے تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین